السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسنگ ہونے والی ہے اس دن دو شخص نے پنڈیت سے سوال کیا ہے کہ میں بہت درم کا ماننے والا ہوں کیا بہت درم کا ماننے والا صحیح ہے یا خلط پنڈیت نے اپنے آپ سے باتیں بنا کر کیا آپ ایک انگلی سے پہاڑ اٹھا چکتے ہو کیا آپ بینہ کبے کیسے تو بنا سکتے ہو کیا آپ چھوٹے سی موں میں برمان ڈال سکتے ہو اور وغیرہ وغیرہ ڈاکٹر زکر نائک کا بہت ہی دلچس سا لیکچر ہے آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر زکر نائک کیسے سمجھاتے ہیں چلو سٹارٹ کرتے ہیں گروہ جی میں بہت دھرم کا ماننے والا ہوں گروہ جی ہم بہت دھرم کے ماننے والے ہیں بہت دھرم ماننے والے ہیں لیکن ہم رام کا ہی بھجن کرتے ہیں کرتے رہو اچھا ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ رام چوریت مانس کے بالکانڈ میں لکھا ہے کہ ماس دیواز کے دیواز بھے مرم نہ جانے کوئے آرات سمیت روکا ہوں نیشا کیسے بھیدھی ہو بتائیے ایک مہینہ کا کوئی دین ہو سکتا ہے سورج کا گوٹی کوئی روکا جا سکتا ہے اچھا یہ بتائیے یہ ہی میرا کو یہ بتاؤ کہ کوئی ایک ویقتی پہاڑ اٹھا سکتا ہے کیا ایک انگلی سے کوئی بینہ خمبے کا سیتو بنا سکتا ہے کیا جو بینہ خمبے کا سیتو بنا سکتا ہے جو ایک انگلی سے پہاڑ اٹھا سکتا ہے جو اتنے سے موں میں برمباند دکھا سکتا ہے اس بھگوان کے لیے یدی ایک مہینے کا دن ہو گیا تو آشر کیا ہے توبہ کیجئے شرکنہ بن کیجئے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں لیکن اگر شرک کی حالت میں مرے تو اللہ سبحانہ وتعالی خدا ایشور آپ کو کبھی بھی نہیں معاف فرمائیں گے اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے جو میں نے اس تقریر کے شروع میں تلاوت کی اس آیت کی جسے میں ماسٹر کی کہتا ہوں سارے تعلق کو کھولنے والی چابی سولیہ انمران سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں لکھا ہے تعلو الہ قلیمتن سوائم بیننو بینکم آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے تعلو الہ قلیمتن سوائم بیننو بینکم آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات جب تعالی سے اللہ کی عبادت کرے میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ میں مانو صرف اللہ میں ماننا کافی نہیں ہے اللہ کی عبادت کرے اللہ کو ماننا کافی نہیں اللہ کی عبادت چاہیے وہ ضروری ہے ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو محبود نہ بنائیں یہ ضروری ہے اور اگر اس کے بعد وہ لوگ نہیں مانتے تو ہم گوائی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا کہنا مانتے ہیں یہی پیغام عیسی علیہ السلام نے دیا قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر سیونٹی ٹو میں لَقَدْ قَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ وَالْمَسُوِي بْنُ مَرِيمَ وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام ابن مریم اللہ ہے وہ لوگ کفر کر رہے ہیں وہ قال المسی لیکن عیسی علیہ السلام نے کہا جا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبداللہ اللہ کی عبادت کرو رب وربکم جو میرا رب اور آپ کا رب ہے اِنَّمَا يُشْرِقْ بِاللَّهُ اگر اللہ کے ساتھ کسی نے دوسرے کو شریک کرا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ جنت آپ کے لئے حرام ہو جائیں گی وَمَا وَهُن نَار وَمَا لِزْوَلِمِن مِنْ اَنسَار اور آپ کے لئے جہنم کی آگ ہے اور ظالم کے لئے آخرت میں کوئی مددگار نہیں عیسی علیہ السلام فرماتے اِنَّمَا يُشْرِقْ بِاللَّهُ اگر اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ جنت اس کے لئے حرام ہے وَمَا وَهُن نَار وَمَا لِزْوَلِمِن مِنْ اَنسَار اور ظالموں کے لئے آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو آٹھ میں کہ جو انسان غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں آپ ان خداوں کو گالی مت دو ورنہ یہ لوگ جہلت میں اللہ کو گالی دیں گے لکھائے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر ستائیس میں اگر آپ اس دنیا کے سارے جھاڑ کو کلم میں تبدیل کریں گے اور سارے سمندر سانت سمندر ملا کے اگر سیاسی میں تبدیل کریں گے پھر بھی آپ ان سے اللہ سبحانہ وتعالی کے شبد نہیں لکھ سکیں گے اس تقریر کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کی آیت سے سورہ حج سے سورہ نمبر بائیس آیت نمبر سیونٹی تھری میں جا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اس بات کو سنو جو کوئی آپ کے مددگار ہے اللہ کے علاوہ اگر یہ سارے اکھٹا ہوگے ایک مکھی کو بنانے کے لئے پھر بھی یہ لوگ مکھی کو نہیں بنا سکیں گے اور اگر مکھی کوئی کھانا ان سے چھینیں گے تو یہ لوگ اس کھانے کو بھی واپس نہیں لا سکیں گے کمزور ہے وہ لوگ جو گلت خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کمزور لوگ ہے وہ جس کی عبادت کرتے ہیں وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین ایک مہینے پہلے پونہ میں ماشاءاللہ جہاں پسازہ سے زیادہ مجمع تھا کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا وہاں کے انسپیکٹر نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے مجمع میں لوگوں کو کلمہ مت پڑھاؤ اکیلے میں پڑھاؤ کئی بزرگوں نے مجھ سے کہا کئی وزوانوں نے مجھ سے کہا کہ زاکر بھائے آپ پبلک میں کلمہ مت پڑھاؤ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس دیش اس ہندوستان میں الحمدللہ بہت کم دیش ہے دنیا میں جہاں ہر ناغرک کو اجازت ہے اپنے دھرم کا پالن کرنا اور دھرم کی دعوت دینا اور جو مذہب چاہتے ہیں اس کو قبول کرنا میں خود جان بوچ کے کبھی کسی کو نہیں کہتا ہوں کہ بھرے مجمع میں آؤ لیکن آپ نے جب التجہ کی مجھ سے میں اگر نہیں کہوں گا تو اللہ سبحانہ وتعال آخرت میں مجھ سے پوچھیں گے کہ تجھے کس بات کا ڈر تھا لیکن اسلام قبول کرنے کے پہلے یہ ضروری ہے یہ جان لینا کہ آپ پر کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہے کیونکہ اسلام میں زبردستی زبردستی کسی کو مسلم بنانا حرام ہے اسلام میں حرام ہے اس دیش میں بھی حرام ہے تو میں آپ سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ اس خدا کے آخری پیغمبر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص آپ پر زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں کوئی دباؤ ڈال رہا ہے نہیں چاہی طاقت کا دباؤ ہو یا پیسے کا دباؤ کوئی بھی نہیں اگر آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا ہے اور آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے اور آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا میں بھی نہیں روک سکتا نہ یہ دیش آپ کو روک سکتا ہے انشاءاللہ میں عربی میں ابھی کہوں گا آپ اسے دورائیے اور وہاں پہ لے کافی ہے پھر میں ترجمہ کروں گا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے میں اللہ سبحانہ وتعا سے دعا کروں گا کہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں دونوں میں سفلتہ ملے اور دعا کروں گا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو جنت دے اور دعا کروں گا کہ آپ الحمدللہ قرآن مجید کو پڑو ترجمہ کے ساتھ اور اس پہ عمل کرو انشاءاللہ انشاءاللہ یہی کتاب ہے جو دنیا میں عمل لے کے آ سکتی ہے نائک صاحب میں ہر ایک چھوٹی سے گزرش کرنا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ آپ میرے نام کی روشن کی جائے بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ میں ان کو کوئی نام دوں جو نام میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو احمد بلا سکتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام تھا احمد تو انشاءاللہ آج سے آپ کا نام احمد ہے جزاکہ اللہ اللہ آپ کو جزائے کھر دے تو یہ تھا ڈاکٹر زاکر نائک کا خوبصورت سا لیکچر جس طرح انہوں نے ہمیں سمجھایا اور اپنے تقریر میں یہ بھی کہا کہ شرک کرنا بن کیجئے انشاءاللہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ